بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ساجدہ پرمین امید کہتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج ہم بہت ہی زبردست ریسپی تیار کرنے لگے ہیں یہ بکرا عید کے لیے سپیچل ریسپی ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ہم بنانے لگے ہیں بکرا عید کے لیے بیف نہاری نہاری آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ بھی بکرا عید پر یہ والی نہاری ضرور تیار کریں گے تو نہاری کے لیے میں نے یہ مکمل چار کلو گوشت لیا ہے اور دو کلو یہ گوشت ہے اور دو کلو ہی ہڈیاں ہے اگر آپ یہ ہڈیاں اس میں ڈالیں گے برابر کی تو آپ کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا سب سے پہلے میں یہ گوشت دھو لیتی ہوں آج تو میں نے ایک بڑا سا دیج کا لے لیا ہے اور اس میں میں ایک پو آئل شامل کروں گی اور اس میں پہلے میں ہڈیاں ڈالوں گی ہڈیاں آپ نے جو لینی ہے وہ گودے والی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں گوشت بھی ڈالنے لگی ہیں اور نہاری کے لیے جو پیس کروائے جاتے ہیں وہ ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ نے بھی نہاری کے لیے جو چیز جو ہیں بڑے بڑے کروائے لینے ہیں اور اس کو اب ہم مکس کر لیتے ہیں کلیم کو ہم تیز کر لیں گے اور گھی میرے گوشت کو مکس کر لیں گے اور دو کلو گوشت کے لیے یہ دو نہاری کے گبے ہیں اور یہ چار کلو ہے تو آپ نے صرف گوشت کے حساب سے ہی نہاری میں ڈیبے ڈالنے ہیں ہاں جی تو اس میں میں اب یہ دونوں ڈیبے اس میں نہاری مسالے کے شامل پر دوں گی اور ان کو میں دوبارہ سے مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے ساتھ ساتھ بھی میں آپ ان کو بھون کی جاؤں گی آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو بھون سکتے ہیں دس منٹ کے لیے بھی آپ کو بھون سکتے ہیں اس کو جب یہ بھونی جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ بھونی جا چکی ہیں میں نے پورے دس بارہ منٹ ان کو بھون لیا ہے اب اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمانی رہیں یہ چودہ پنگرہ گلاس میں نے اس میں پانی کے شامل کر دی ہیں آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو گوشت ہے ہمارا ابھی چار گھنٹے کے لیے یہ پاک جائے گا جب اس کو اوبال آئیں گے تو پھر آپ نے چلا آستہ کر دینا اتنا کرنا ہے کہ اس کو ہلکے ہلکے اوبال آتے رہیں ماشاءاللہ سے نہاری ہماری تیار ہو رہی ہے اگر ابھی تاکہ یہ مکمل تیار نہیں ہوئی دوسرا سٹیپ ابھی رہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں گوشت گل گیا ہے ہڈیاں ہڈیاں جو ہیں وہ میں نے نکال لی ہیں یہ ہڈیاں میں نے نکال لی ہیں اور یہ گوشت بھی جو ہے ماشاءاللہ سے جو دیکھیا گل گیا ہے اب یہ ہڈیاں جو ہیں تھنڈی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ حالی جو یہ گوشت لگا ہوا ہے وہ والا بھی میں اس سے علیتہ کر لوں گی ہڈی سے اور یہ بھی میں اسی کے اندر ڈال لوں گی آنجی تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ میں نے ایک پیالی آٹا لیا ہے اور اس کو ایک بڑے بول میں ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں پانی شامل کر دیتی ہوں ایک آپ اپنے پانی ڈال دینا ہے اس میں ضرورت پڑی تو بعد میں بھی ہم اس میں اور پانی شامل کریں ہیں آنجی تو یہ ایک پورا گلاس میں میں نے یہ ڈال دیا ہے پانی کا آنجی تو میں نے اچھے طریقے سے اس کو پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں اچھی طرح پلیئر ہو جائیں اور اب میں اس کو نہاری میں شامل کروں گی یہ جو ہڈی کے ساتھ گوشت تھا وہ بھی میں نے اتار لیا ہے اور اس کو اس میں شامل کر دیا ہے دوسری دوسرے گوشت میں اور یہ میں نے آٹے کو بھی اس طرح پھینٹا ہوا ہے اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتی جاؤں گی اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی چھولا نیچے سے تیز کر لیتی ہوں اور آپ نے اتنا آٹا اس میں جو بنا کے رکھا ہوا تھا اتنا ڈالنے جتنا کہ آپ کو لگے کہ اب ہم نہاری جو ہماری پرفیکٹ ہوگی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں سارا آٹا جو ہمارا تھا پورا ایک اپیانی جو تھی وہ ساری اسی میں میں نے ڈال دی ہے آٹا ڈالنے کے پانچ منٹ بعد میں نے اس نہاری کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے یہ پہلا سٹیپ جو ہمارا مکمل ہو گیا چھولا بند کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم اس سٹیپ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں ہاں جی جی تیسرا سٹیپ جو ہے نہاری کا وہ شروع ہونے والا ہے اور یہ میں نے دو بڑے سائج کے پیاز لے کر بریق بریق آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اور اس کے اندر ایک پاؤ آئیل ڈالوں گی آپ اس میں زیادہ ہی آئیل ڈالیے گا کیونکہ یہ جو نہاری ہے اس میں آئیل کا زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے مگر آپ اگر گھیر ڈالنا چاہتے ہیں تو گھیر ڈال سکتے ہیں آئیل ڈالنا چاہتے ہیں تو آئیل ڈال سکتے ہیں یہ لائک برون ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھا ہوں جی تو سب سے پہلے میں یہ ہڈیوں میں سے یہ گودہ جو نکالا ہے یہ اس میں شامل کریں گی اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا تھا میں مکس کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے یہ براؤن کی ہے ہم پیار اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں ہاں جی تو نہاری مسالے میں صرف سب کچھ جو میں نے پیکٹ ڈالے تھے نہاری مسالے کے وہ سارے ٹھیک ہیں پورا ہے مسالہ مگر نمک جو ہے وہ تھوڑا سا کام ہے اس لیے میں ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ بڑا آدھا چمچ میں نے اس میں ڈال دی ہے چھوٹا ایک چمچ تو اب اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق میں اس میں ڈال سکتے ہیں اب مکس کار کے اب میں چولہ بان کر دیتی تو نہاری ہماری پر فیکٹ طریقے سے بان کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں گارنش کریں گے کارنش کے لیے سب سے پہلے میں اس میں یہ کٹی ہوئی ہری میرچیں ڈالوں گی ڈالوں گے اور کٹا ہوا یہ ہرادھنیاں بھریق بھریق کٹی ہوئی یہ ادھرک ہے اب میں اس میں شامک کروں گی لیمون تو آپ یہ نیمون نچوڑ کے یہ نیمون ڈال کے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو بکرہ ادپال ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنے کر تیار ہوگی آپ کی وجہ نہاری تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا آنان دیما